میں نے آپ کی مرضی کے ساتھ نہیں چمنا آپ نے سوال رکھا میرے آنے میں نے صرف یہ چیز پوچھ گیا آپ کے سوال میں سی سوال نکالیا کہ کیا انسان جب جنل ہو جائے گا اس سے موت آئے گی میں آپ کو ساری باتوں کا جواب دوں گا صرف آپ مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن اور حدیث کے اوپر جھوڑ باندھنا اچھا میری بات سنیں آپ نے سورہ کحف پڑھی یہ سورہ کحف سورہ کحف پڑھی نہیں میں نے نہیں پڑھی آپ پڑھ کے بتا دیں کون سی آئیت نہیں دیکھیں میری بات سنیں وہ آپ نے سورہ کحف کا وہ 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 سائد کے اوپر آپ جب جائیں گے نا جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ان کی تعداد اتنی نہیں اتنی ہے پانچ ہے چھ ہے تین ہے ٹھیک ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ رجمم بالغائب کہ یہ ٹیوے لگاتے ہیں یہ ٹلے لگاتے ہیں یہ اللہ کی غیب کے اوپر ٹلے لگاتے ہیں یہ تو یہ آپ ٹلے کیوں لگا رہے ہیں اللہ کی غیب کے اوپر ٹلے لگا رہے ہیں آپ اور سر میں آپ سے یہ کوئیسن پوچھ رہا ہوں کیا انسان جب جنت میں جائے گا مجھے بتائیں جو بات ہے بھائی جانا موت آئے گی نہیں آئے گی جہنمیوں کو آئے گی نہیں آئے گی کون فائکون کی طاقت مل جائے گی یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا یہ ساری باتیں میں قرآن دیسے چاہیئے ٹلے نہیں چاہیئے میں آپ نے ٹلے لگانے آپ نے ٹلے لگانے تو لگاتے نہیں ٹلے آپ بھائی جانا قرآن دیس کے اوپر کوئی بندہ جھوڑ بولتا ہے اگر یہاں اللہ کی پاس کوئی کرتا ہے تو ابھی 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 انجینئر بھی ویڈیو رکھائی انجینئر بھی ویڈیو رکھائی اس میں ہمالے میں بتایا کہ تیس سال کی زندگی رہے گی کتنی زندگی رہے گی کبھی موت نہیں آئے گی یہی جوانی کی بھائی جانس سب سے پہلے نبر گرم نے کھایا کہ اللہ نے یہ بات آتا ہوں اللہ نے یہ آفر کرتا ہے بھائی اس نے یہ بھی جوڑ بولا عربوں سال کی زندگی یار تو سی دو عمر چپ کرو گے عربوں سال کی زندگی کا بھی آپ نے حوالہ دینا کہ عربوں سال کی زندگی اللہ طرح دے دے گا وہ وہ حوالہ بھی آپ نے دینا ہے اچھا مطلب کہ میں عربوں سال کی زندگی کا حوالہ دینا میں نہیں یہ ٹھیک ہے مجھے پھر جنت میں ہمارا آخری دن کب ہوگا آپ نے اس کا بھی حوالہ دینا ہے یہ تو ہمارا دعویٰ نہیں نا ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مینڈے کی شکل میں موت اس میں عربوں سال کی زندگی چلنا ہمارا کے ساتھ نہیں اس نے عربوں سال کا ہے آپ نے عربوں سال والا حوالہ دینا چلنا ٹھیک ہے پھر ماں آپ کو ایک اور بات اس کی سنا دیتا ہوں نا انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی کہ جو چیز قرآن اس کا والا نہیں ہے عثمان میں یہ بھی زہیر والا کام کر رہے ہیں یہ بھی زہیر والا کام کر رہے ہیں کہ یہ ایک موضوع سے ایک موضوع کو کلیر نہیں کرتے پھر آگے چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں محض بڑھ صاحب محض بڑھ صاحب آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے نا بابوں سے ہٹا کے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ ہے حدیث کے ساتھ جوڑ ہے ایسا ہی ہے یہی دعویٰ ہے نا آپ لوگوں کا جی جی اب آپ سے ہم سمپل یہ پوچھ رہے ہیں نا تو ہم کوئی آپ سے زیادتی کر رہے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کر رہے ہیں ہم تو صرف آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ کون سا قرآن ہے کون سی حدیث ہے وہ ہمیں بھی دکھا دیں یہ مانتقاض ہے آپ سے ایک منٹ بات سنیں ایک منٹ بات سنیں ایک منٹ بات سنیں میں بتاتا ہوں جو اس نے یہ بات کی ہے کہ اللہ نے یہ اوفر کروائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی دے دو تو میں آپ کو مینی خدا بنانے والا ہوں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس نے جوڑ بولا ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اچھا مرزا کال دینے بھی احسے کرتا تھا مرزا کال دینے کہتا ہے اس میں واضح تہنے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ایک منٹ بات تو سن لو بھئی آپ کی بات مان نہیں میں نے بات سن لو آپ ہائپر کیوں ہو رہے ہیں آپ ہائپر کیوں ہو رہے ہیں آپ ہائپر نہ ہو میری بات سنیں میری بات سنیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سنیں مرزا کال دینے کہتا ہے کہ ضرور تھا کہ قرآن شریف میں اللہ کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح مو جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا وہ اس کو کافر قرار دیں گے اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے اب جب ہم کالدینیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن میں اللہ تعالی نے یہ پیشگوئی کہاں پہ لکھی ہے کہ جب مسیح مہود آئے گا اسلامی علماء کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا کافر قرار دیا جائے گا وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں یہ تمثیل ہے یہ مثال سے سمجھایا گیا ہوگا مثال سے سمجھایا ہے ٹھیک ہے کالدینی بھی یہی کام کرتے ہیں اب آپ کو بھی یہی کام کرنا پڑ رہا جی قادمی کو اس لیے کافر قرار دیا گیا تھا یا اس کے نبی ہونے کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا تھا کیوں سازوں چاہی ہے میں یہ بھی پوچھا اس نے اللہ کی ذات کے اوپر ہے اس کو کافر نہیں قرار دیا گیا صرف یہ قرآن کی آیت جو مثال کے طور پر اس نے بیان کی ہے اس کو اسے کافر قرار دیا گیا آپ بچے ہیں یا مجھے بچا ہیں ایک مرزا قادیانی سے بھی بڑا قافر ہے تو اس نے بھی جھوٹ بول دیا کہ اللہ نے یہ قافر قرار دیا کہ ایک قرآن کے ساٹھ سال کی زندگی دے دو تو آپ کو میری خدا پر دیا گیا مرزا قادیانی نے کہا اس نے بھی بات کر لوں میں ایک بات کر لوں میں جی جی دیکھ لیں کہ یہ مہت بچ صاحب یہ جوان ہیں ینگینگ کی آواز سے لگ رہ گئی اللہ پاکی نے ہدایت دے کہ دیکھیں کہ اس کا دفاع کرنے کے لیے انہیں ٹائم رکھ لیتی ہے آپ کے ساتھ ناظرہ کرنے میں جو بھی آپ کریں جی جی کریں آپ ڈیبیٹ آپ ڈیبیٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں صرف میں ایک بات کرنے کوئی ایک ٹاپک بتا دیں میں شاہب کو اپنا بندہ لے ہوں گا ٹھیک ہے کیا بات نہیں اچھا بات یہ ہے کوئی ایک ٹاپک رکھ لینا دو ٹاپک رکھ لیں چار رکھ لیں جتنے بھی رکھ لیں آپ ڈیلی ہیں آپ ڈیلی ہیں ہم ڈیلی تیار ہیں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی بھی ٹاپک پہ پہ ایدھر آگ نہیں آپ جو ٹاپک آپ نے اس ٹاپک پہ بات کر لیں امیرے شام پہ کر لیں امیرے شام پہ کر لیتے ہیں اور سیکس پر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آجئے امیرے شام پر یہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ میں نے حوالے پہ تو نہیں میں ڈسپلے یہاں سے کروا سکتا ہے وہ پھر آپ سے یوٹیوب پہ کریں گے وہ پھر آپ سے یوٹیوب پہ کریں گے تاکہ وہ حوالے بھی ساتھ میں ڈسپلے ہو جائیں کیا خیال ہے جی بتائیں جی مہد بڑھ صاحب یہی آپ لوگوں نے سیکھا ہے صرف رافضیت اسے سیکھی ہے یہ آپ لوگوں نے خارجیت اسے سیکھی ہے یہی آپ نے سیکھا ہے اسے جی مہد بڑھ صاحب ابھی فیل حالہ بات جید ہے آپ انہیں دیکھیں ابھی فیل حالہ ابھی اگر براٹا چلان لگتے ہو پڑھ کو لگے کہتے ہیں بیل بھی بیٹھا رام قادری کی نام تو ایک منٹ کاسم بھئی کاسم بھئی کاسم بھئی کاسم بھئی ایک منٹ ہے جو ایک منٹ ہے جو بھئی جانا ہی میں میں بھائی کر رہا کر رہا ہے ابھی اسے میں مو lobbies تکال کرتے ہیں ، انسی تیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ نہ پھل حال ہے دیکھو حضرت امیر ماویہ زیادہ اہمیہ دے حامل لگئے نگے یا کہ توحید جو espÜ زیادہ اہمیہ دے حامل 什etry ڑے Aujourdہ مو الساسرSho پھل Xu slay انشاءاللہ سی تو انہوں تا بھی جواب دیاں گے تو انہوں تا بھی جواب دیاں گے کوئی ایسی کال نہیں ہے تو اسی کی سانو لبارہ سمجھے تھا یہ میرے ہر سانو پہ کوڑا سمجھے تھا نہیں 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 منو دسو آج دکھنا کدی کوئی سا ڈالم آج دکھنا کوئی مناظرے تو دوڑے آج دکھنا دس ایک آلم دا نا دسو اللہ دی میر بانی دن آلہ شروعہ بھی چھڑکے دوڑے نے اپنے یہ شلوارا ہاں تے جتیاں بھی چھڑکے دوڑے نے وہ چالنا ماہتا ہوں مفتی یہ نہیں افکریش جی تو گیا ہے وے تو مفتی یہ افکریش جی تو گیا ہے وے تو وہ چھڑکے کلیشن کو پھلے گا یہ درادہ بند کر رہے یہ درادہ بند کر کے لوکر ہاں جی جی اچھا مند دسو کسی حضرت سہینا عبیر معاویہ دوتے پہلے گال کرنی کہ تو ہی تے پہلے گال کرنی صرف ٹھیک ہے تھکے اچھا آج رہات نہیں مرحبا جی سر آج رات میں لاؤ گالم کو لوشتو بغیر سر اسی ہر ٹائم چوی کے انٹے سی ویڈے بھلا اسی چوی کے انٹے بھلا اسی اسی تو اڈنال چوی کے انٹنگ چلتا بھلا بھلا پاکستان دے ٹائم راتی نو ہے نا بکلی پاکستانی ٹائم جیڈا بھلا او فری جیڈا ٹائم ہوندہ نا او تے نا رات نو کوئی گیارہ بارہ بجے تو بہت دے ٹائم ہوندہ فری ٹائم جیڈا ٹائم اور جیڈا ٹائم ہوندہ دہ ٹائم ہوندہ فری ٹائم نے کہا تے اینجی کارنے یا پھر کل بارہ اوے کا پروگرم کرنے کیا جی ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا اچھا انہیں چاہیں کسی 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 اے مینی کار دے ہوں تو سی گفتگو کرو گی مزید کہ نہیں مزید نہیں پہلا تو ہیتے گا لے گی نہیں نہیں کیوں نہیں کرنے ملک لا ، نہیں جو کہا کہا؟ میں سمان بھئی کہنا یہ کہاں کہاں گا کہانی ہم نے کہا کہاں کہاں آپ نے نہیں کہاں گا شروع کرانا ایک پہلا توحید دلائل مزید دینا چاہو گی قرآن دیستوں مینی گاڑ دوتے یا کہ نہیں نہیں میں آتے دینا دینا دی جواب پہلا سننا چاہتے ہو میں آتے سب نہ پیٹھا کی بھلا کی کہ اچھی اس قرآنوں سننا دی رکھنا ہی اچھا او دے بعد اگر قرآنوں سننا چیز مجود نہ ہوئے او دے انسان اپنے گولوں افتراہ بن سکتا ہے چوٹ بن سکتا ہے اگر امت دا جماع ہوئے تھا سارا وہ کم ہو سکتا ہے اجماع دہا سکتا ہے اجماع دہا سکتا ہے اجماع دہا سکتا ہے اجماع ہوئے تھے میں صحیح گھل دستا ہے میں آج تک میں آج لیا نہیں مطلب کہ اس ٹاپکھنٹے مطلب کہ اینر بروفی کر دینا دیکھو تجھو 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 کلما پڑھیا دیا تجھو قرآن پڑھیا دیا تجھو منادرے کارتے ہو جید میں پہلا آیا اسی نا اسمان بھائی نے کل مینی گاڑ دی نالا اشرا مشرال اے صاحبی کی تھی اسی نا اسی نا اسی نا اسی کمیت سے آعمال شکر اور اسی نا ہدا رہا ہے اسی نا اسی نا چی olika بصیل ہے اسی نا اسی نا اسی نا اسی نا اسی منادرے کار دی نا اور تجھو تجھو которое نا اسی نا اسی طرح زیدنے سی طرح زند capacrane ت STEM شرد فرز لیکن تو انہیں نہیں ٹانے نا اور منی گواد مقاقلیں گا ایک کفری ہے تو یہ قرار کے لrick انہیں خدایرز کی شریک بنا گا ایک کفر ہے شرک کے گاوے ہے مجود ہے نا اسی جواب تو اڈکو میں نہیں گاڑ دے لینے اسی ہو دی تابعیل دی جواب تو اڈکو نہیں اسی ہو دی تابعیل نہیں لینی مثال دے طورت مردہ غلام قادیانی جڑا وہ کہن دا ہے کہ میں نبوہ دا دعویٰ کیتا ہے لیکن توسی جس نہ کہتے ہو نا میں اوسرہ دا دعویٰ دا دعویٰ نہیں کیتا میں دے اینجا میں آنجا اللہ نے قرآن چاہے کہ کوئی دیسان چاہے آیا فلانے بزرگ نے آلی ہے ابن اربینیاں لیا فلانے نے آلی ہے وہ تابعیلہ کر دا ہو تو کیا ہو یہ تابعیلہ نے اسی سیٹ کر دیا ہے انہوں نے نبوہ دی نہیں ہے نہیں نہیں کیا پھر انہوں وہ دی تابعیلہ جڑی ہیں انہوں نے ایک سیٹ کر کے دنہوں نے نبوہ دی اب وہ حسن بھائی نہیں سی ہم تھی کیجی ادھر کیجی ادھر ایک منٹ بات پھلو یارم عثمان بھی ایک منٹ عثمان بھی صرف ایک سیکنڈ صرف نہیں توسی گارے کیا کیا مرزا گلاہ خمان کیا یہ نہیں تھا وہ دیکھتے بھی گالک کرنا گے لوڈے بھی دلائل ساڑے کو موجود نے وہ دے بھی ساڑے کو دلائل موجود نے لیکن تسی کسے موضوع دو گالک کرنا سے توسی اگر دی آؤ میں نے ٹاپک سوچی نہ جنے تو انہوں نے دسینہ سبنا میں نے تو ہی تگال دو تھے نجی ساڑے دوست بیٹھے دینے ہیں تھے وی پنجی دوست بیٹھے دینے ہیں کسی موضوع دے گفتگو کرنا چاہو گے سر میں تو انہوں کہت رہے ہیں میرے شاہم دلیسکس کامل نے میں نے علم نہیں ہے نہیں پہلے تھے توحیدہ کال ہوئی گی اور سر میں نے فرجیدہ علم میں میں نے انہوں مطابقی کال کرنی ہے یعنی کہ تو انہوں توحیدہ علم نہیں ہے اجیڈی کے بنیاد اسلام سے تو انہوں نے علم نہیں ہے سنتے لگو نا میں نے اجیس آلدہ دوانی نہیں توڑے کو دوست ایسے ہیں کل رات نو ملنے ہیں انشاءاللہ مارا میں نے فرسلن ٹیمپ میری گل سرواتا بھائیوں نے میں نے گل کر لیا تو تھوڑی جی جی کرو 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 اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پہلے اس نے کہا کہ اجماع ہے جی بالکل زناب آپ کا اجماع ہے اوہ سار میں نے اجماع کیا اس طرح نہیں کیا باہو یار بات تو سنو اوہ بات تو سنو یار بات تو سنو مان بہی ایک کچھ نہیں کہتا چلو کرو میں کچھ ہی نہیں کہتا میں کچھ ہی نہیں کہتا مجھے پتا ہے میری باتیں چھوٹتیں ہیں لوگوں کو نہیں نہیں بات وہ نہیں ہے بات کرتے ہوئے آپ مئنٹ کر رہے تھے آپ نے بات کر رہے تھے بات سنو بات سنو بات سنو میں کہہ رہا تھا کہ بلکل اجماع ہے بلکل اس کے اوپر اجماع آپ کا میں کب بھی آپ سے انکار کیا ہے ہاں بھئی مرزا تادیانی نے یہ عقیدہ دیا ہے ملی خدا کا ہم کب کہتے ہیں اجماع نہیں ہے آپ کا اجماع ہے کیونکہ بھئی سارے عقیدہ نظریات جو ہیں وہ مرزا قادیانی سید علیہ یہ آپ کا اجماع ہے دوسری بات آپ نے کیا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں نہیں جی مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ گریفت نہیں ہے اس موضوع کے اوپر مجھے علم نہیں ہے جبکہ دوسری دلیل آپ کے دے رہے ہیں کہ جناب اس نے مخلوق بھی ساتھ کہہ دیا ہے ساتھ کیا کیا ہے مخلوق بھی کہہ دیا ہے تو اب مخلوق کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں منی گوڑ جو ہے نا جب وہ خود مرزا انجینئر نے یہ بات کی ہے میں آپ کو سناوں گا مرزا انجینئر نے کہا ہے کہ بھائی مخلوق اور حادث ہے حادث کو جناب آپ اگر الگ کر دیں تو شرک ہو جائے گا الگ کر دیں تو شرک نہیں ہوگا ایک کر دیں تو وہ شرک ہو جائے گا اگر ہم الگ کر دیں تو جو مرضی کو شرک نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں آپ کی یہ بات آپ کے سارے دلائل ہمارے پاس ہیں اس کا ہی دلائلات کریں گے سن لے عثمان بھئی میں ساریاں گلنا دی چھوٹی جی گال کی تھی کیونکہ میں نے بار بار ذرا کاررواز دے رہے میں کہ کل کارل ہوئے گی رہا تھی پاکستانیم ٹائم بارہ مینے ایسے کاسم جاتتی براؤڑتے ہوئے گی تو اڑے بھی چو عثمان صاحب تو وہ ٹھیک ہے عثمان صاحب تو وہ ٹھیک ہے کل بات کرنا سون تو لوگوں نا بھی چو عثمان صاحب تو اسی ہی ہوگئے تھے اب وہ عثمان بھئی ہوں کہ میرے لو بھی دو بندے صرف ہوتے آنگے تو آڑے لو بھی دو بندے ہوتے ہوں پنجوان بندہ بھی چور کوئی نہیں ہوئے گا سن لو مہد بھائی سن لو اس وقت میں سن لو اس وقت میں آئید نہیں ہونا کوئی بندہ دے رہے ہو اسمان بھائی دے براہ جاؤ لو اسمان بھائی دے براہ جاؤ لو کوئی مسئلہ نہیں اسمان بھائی چلو اسمان بھائی اوست ہوگئے اس ٹائم تھے ٹھیک ہے اسمان بھائی اچھا میری ایک بات سننا وہ ٹھیک ہے میری بات سنو آپ لے آنا دو بندے میری براہ پر بیٹھیں گے اچھا میری ایک بات سنو مخلوق کو جب خدا کہیں گے وہ حقیقی خدا ہوگا مجازی خدا ہوگا کیونکہ حقیقت میں تو خدا اللہ ہی ہے تو اب وہ جو دوسرا ہوگا مینی خدا مجازن طور پر ہوگا یا وہ حقیقی خدا ہوگا مینی گوڑ اچھا تبسی مرزا انجنئر ممدلے مرزا جونئر مرزا کیوں ہواں بھائی جونئر مرزا ہی کیوں ہواں بھائی یا مینی مرزا کیوں ہواں بھائی اس کے عقائدے کیونکہ مرزا قادیانی وہ ابھی آپ کو بتایا نا مینی خدا کا عقیدہ اس نے مرزا قادیانی سے لی ہے مرزا غلام عمد قادیانی سے لی ہے سینئر اور مہدہ جونئر سینئر اور جونئر تو سر ادھر پھر وہ کیا میں ایک کمبر ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں ابھی میں جانا ہے زیادہ ایکسلینیشن نہ دیں کالتو ہی ادھر بات ہو کہ آپ مجازی خدا مانتے ہیں یا حقیقی خدا مانتے ہیں میں تو کچھ نہیں مانتا کیونکہ میری جس چیز پر پکڑ نہیں ہے میں اسے کچھ نہیں مانتا تو پھر آپ موضوع پھر آپ ڈویڈ کیوں رکھا رہے ہیں سر اس لئے آیا ہوں اشرا مبشرا والے صحابی کی بات کرنے آیا تھا ٹھیک ہے اس لئے میں نے آتے کہا تھا شاید آپ اشرا مبشرا صحابی پر بات کریں چلے اشرا مبشرا صحابی پر بات کریں آپ سر میں نے صرف صرف اتنا بولا تھا کہ نائنٹ کلاس کی بک میں بتایا جاتا ہے جو دو دوست ہوتے ہیں اس میں ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو چاند سے تشبیح دیتا ہے تو سر کسی کو تشبیح دینا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اوہی چاند نے سمجھے اوہ دا مطلب ہے نہیں کہ اوہی صحابی نے تشبیح دیتی ہے کہ حضور دن آج ایسا نا سمل ہوئے ہیں جو میرے نال آئینے ٹھیک ہے مرمٹنو تیاب ٹھیک ہے میں اے گل کرنا ہے ایسی دوسرے نمبر تھے میں فیر آخری گل کرنا بات تو سنو یار تیسرے نمبر پہ نہیں جانا چوتھے نمبر پہ نہیں جانا ایک نمبر پہ رہنا ہوں یار سونا تو ایڈیا لمبا یار ابھی دوسرے تیسرے پر آیا جاؤ مرینو اجیو سمان بھئی تیسرے تیسرے پر آیا جاؤ بھائی جو مناسب سمان بھائی تیسرے پر آیا جو آیا جاؤ میرا شایر پہ الگ اگر اسمان بھائی کتنے شریف ہیں آپ میرا شام کے والے سے جو بندہ پرارت ہیں امیر شام کے والے سے بات کرنا چاہ رہا ہے امیر سے بات آئیں وہ سبت صاحبہ کے اس کی اوقات ہے ہم ہیر شام کے حوالے سے ڈسکس کر سکے ایسے نہ بات کر رہے ہیں ابو عسن بھائی ایک منٹے یار سارے یار چھوپ کر دیو سارے بول پہن لینے تھے دیکھو مات بٹ آپ نے کہا کہ ابھی اسلام نہیں کر رہا ہمت اللہ اچھا حمدہ بھائی آپ سب نے سنا انہوں نے کہا کہ میں تو اشرا مبشرا پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا ابھی تو آپ اس پہ بات کر لیں ابھی میں آپ کو بکت دیا آپ نے پہلے پوائنٹ میں یہ کہا کہ نائنٹھ سٹینٹھ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی کا مطلب ہوتا ہے دوست ٹھیک ہو گیا ایسی ہے نا صحابی کا مطلب ہوتا ہے دوست آپ نے کہا کچھ ایسا ہے کہ دوست کی نامی نہیں پڑے کیا مطلب ہوتا ہے تو اسی واقعی نامی نہیں پڑے میں نے صحیح سی درسیٹھ کیا کیا پڑے آپ نے بتائیں جی سرکار میں تو بتائیں آپ کیا ہوتا ہے صحابی کا مطلب ہے میں تو انہوں نے نہیں سی یا کیا کسا ابھی دا مطلب نہیں ہوتا میں تو انہوں نے صرف صرف انہیں کو گلرز کی تھی سی کہ نائنٹھ دی کتاب دے اردو دی جیڑا کتاب ہے نا ساڑھی نائنٹھ دی پنجاب بور دی دو دوستہ دی کہانی مطلب ہے بلکل نہیں اندھا کہ وہ چاند ہی ہے وہ تشبیہ ہی اندھا گلنوں لینا کسے چنگی چیز دے نال تشبیہ دینا کسے خوبصورت چیز دے نال تشبیہ دینا سمجھے گا نہیں سمجھے سمان سن ڈے نا سمان سن ڈین ام کل ڈی بھرادے چو ہی صاحب ایک پہلا ٹوپیک ہونا ہے تو ہید اس تو بعد منی گوڈ ٹھیک ہے اس تو بعد آکے امیرے شام ڈا ٹوپیک ڈسکس ہوئے گا کل ڈاتی پاکسن ڈائم ڈائم بارہ مہین آل ہوئے گا اب وہ سن بھائی انہوں لیا آجے اگر کوئی اور مکتوی فکر تھا کہ تسی کوئی مندہ لیا کے لیا ہے میں اپنی طرف دو شخص لیا گیا ہواں گا تسوی بھی دو کی اکی لیا گیا ہواں گا دوسرا سے فجارہ بول دا ہی نہیں ہے نا تے کی پتہ ایک کا ہے کی پتہ دوجہ نال میں بھی آج ہواں اتے ہونجے آگا باوانگا لیکن بولانگا نہیں ٹھیک ہے یار نا کرو ٹھیک ہو گیا اسمان بھائی میں ایک ارزے کہاں اسمان بھائی ایک میں گلگریز کرنی ارزے بھی نہیں کنسم بھائی نہیں ہونے نہیں نہیں کوئی نا نہیں نہیں صرف یہ آنا ہے کہ چیڑے تسی بندے نال لے کے آؤ تو نال ساڑھی شرطیں اوے کہ مرزا انجینئر دے سٹوڈنٹس کو بس میں انہی کل کرو جی ایوی نال کر لو کہ اگر او ہارے تے مرزا جنئر نو تسی تانو چھڑنا پائے گا تے اگر یاد یعنی تسی جس طرح بھی کرو گے اے اس لئے جی علمان ہیں ایس لئے گروپ دے ویچ اوہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر لنگے جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا اب ماد بات اب میری بات سننا ذرا جو تشبیح ہے نا اس کی تعریف ہے ارکان تشبیح بھی ہیں مشبہ ہوتا ہے مشبہ بھی ہوتا ہے چوڑری مقال سننا گا تے رہتی ہے جنیا میں تو سنا رہتی ہے اچھا تو ہنو مائک تے میوڈ کرلا یار اچھا ہن اپنے دوستانوں میں دسیئے یار دوڑ گیا جی لیکھو ہنو گے دوڑ گیا جی تو ڈیبیٹ کی کرنی ہے تو اچھا آمزر بھائی آپ کو گفتگو فرمائے جی نہیں میں زیادی گفتگو نہیں کرتا میں سنتا ہی ہوں تو جیسے بات کر رہے تھے یہ ایک کل پتہ چل جائے گا نا اب کل ان کے ساتھ جیسے بھی بات رکھی ہے میں سن رہا تھا وہ بات پھیر پھیر کے کر رہے ہیں تو توہید کے بارے میں جیسے وہ بھائی نے اوپر بات کی ان کی بات انہوں نے ٹوک دی تھی کہ امیر شام پر کہ وہ امیر شام کے حوالے سے گفتگو کریں ہم اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کیوں ان کے ساتھ گفتگو کریں ہمیں یقین ہے بس اسوار بھائی بلکل جی جی اسوار بھائی کو بولے نہیں دیتا ادھر بات کریں تو سارے بولنا شروع ہو جاتے ہیں آپ چھپ ہو جائیں آپ چھپ ہو جائیں ٹھیک ہے مانا کہ آپ کا علم شاید زیادہ ہو لیکن ار بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے ار بندے کوئی آقا اصل ہونا چاہیے یا آپ بھائی بھائی چھوڑ دیں نہ نہ کریں آپ بات کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں زیادہ سنتا ہوں ار بندہ اپنے مطابق بات کرتا ہے ار بندہ ار بھائی جو ختم نبوت پہ کام کر رہا ہے ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن کم از کم جو بات کر رہا ہوتا ہے کوئی جائل بات نہیں کر رہا ہوتا کوئی سمجھدار آدمی ہے جب بھو رہے ہوتے ہیں جب بھی بات کی دس بیچ میں بولیں جی خموش ہو جائیں یہ چھپ کر جائیں ٹھیک ہے یار آپ کی عزت کرتے ہیں ادھر کوئی آر بندہ کسی مقصد کے لئے بیٹھا ہوگا میرے پیارے بھائیو اس لئے آر بندے کا پوئنٹ آگیا سنگا اس کے بعد یہ چھوکرا تھا سن لے نا گزارے سن لے نا یہ چھوکرا تھا یہ ڈائنٹھ ٹینتھ کلاس کی کتابوں کے حوالے دے رہا تھا آپ اس کی گھتگو سے اندازہ لگا لیں یہ کل کا بچہ آپ کو کہہ رہا امیر شام کے حوالے سے اس کی اوقات ہے یہ کیا ڈسکیشن کرے گا پیارے بھائی آپ خود سوچیں یہ بھائی نے نیچے بڑی اچھی بات کی ہے امیر شام کے حوالے سے ڈسکیشن کرے گا اور اس کے بعد ایسی باتیں یہ اٹھاتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ بڑا مولو خراب ہوتا ہے ابھی ادھر ختم نبوت پہ کام ہو رہا ہے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو پہ ڈسکیشن کھول کے بیٹھے ہوں مسلمان آپس میں اختلفات کر رہے ہوں اور یہ مرزا جونئر کہ یہ چاہتے ہیں یہ کچھ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مولو خراب ہو ادھر آگئے آپ ماشاءاللہ سارے مچور بھائی ہیں یہ سمجھا کریں تھوڑا بہت اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا لیکن یہ کم از کم چھوکروں کو پچان لیا کریں جو چھوکر ہیں یہ چھوکر ہیں سارے انہیں پچانا کریں معذرت کے ساتھ میں کوئی بات بوری نہیں لگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتے ہیں تو جو مدد مقابل ہوتا ہے اس طرح کا قادیانی یا مرضی اس کی ہوتی ہے کہ کوئی بیچ میں مداخلت کرے اور مجھے بھاگنے کا یا موضوع چین کرنے کا موقع ملے اس کو دبا کر رکھا ہوتا ہے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر جب کوئی دوسرا بات کرتا ہے وہ پوائنٹ ایک دم سے ہل جاتا ہے اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ یا ربی اس ماند پر مزارشاہ یہ قادیانی آیا تھا قادیانی آیا تھا اس وقت بھی میں بیچ میں بولنے کہ میں نے کوشش کی تھی وہ اس لیے میں نے کی تھی کہ قادیانیوں سے قرآن اور عدیث سے بات کریں دیکھنے یہ منکر ہے آپ کے سامنے کی بات ہے اس نے کچھ مان رہا ہے کوئی بات مانی ہے قرآن کی عیاد کے ترجمے ان کے سامنے پڑھیں قرآن کی عیاد پڑھیں یہ انکار کرتے ہیں یہ منکر ہیں کہ قرآن کو نہیں مانتے اس کے بعد آپ بات کریں عدیث کی یہ نہیں مانتے میرے بھائی اسی طرح جب میں مرزہ بھاگیں گے آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا والا دیا تھا لیکن بیچ میں قرآن کی بات اٹھا رہا تھا قرآن کو مانتے نہیں انبیاء کے گستاخی پہ آگیا تھا آپ نے خود دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرزہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاردہ اس وقت میں بولا تھا کوئی ایسی بات نہیں آپ آئی ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پتہ نہیں میرا طور تریقہ آپ بات کر نہیں وہ جب آپ نے کہا میں گفتگو کرنی ہے صحیح بات ہے جب آپ نے کہا میں نے گفتگو کرنی ہے نیچے میسنج کیا میں نے اسی وقت کہا کہ آپ گفتگو کریں اور پھر آپ نے وہ والا والا گلہری کے اور مرزہ کادیانی کے قاتل ان کو ثابت کیا آپ نے وہ آپ کو ایسے ہی ہے جب آپ گفتگو کر رہے ہو تو میرا دل نہیں ہوتا کہ میں مضاقصت کروں ہاں یہ ہے کہ اگر بھائی کو یا سی بات کر رہا ہے ہم بھائیوں کو آقا صلی اللہ عثمان بھائی ہم بھائیوں کو آقا صلی اللہ ہم مسلمان بھائی ہیں آپس میں اگر آپ کو محسوس ہو میرا بھائی در کچھ گڑ بڑ کر رہے ہیں تو آپ بھول جائے کریں آپ کو محسوس ہو اگر کادیانی مستحی کر رہے ہیں میں بھول رہا ہوں میں پورا آقا صلی اللہ آپ کو مجھے بولیں یار ایک من مجھے موقع دو بلکل خوشی کے ساتھ قبول کروں گا والا عالم میں کوئی ایسی آپ سے وہ کو غلط بھی نہیں کر رہا میں بلکل خموشی کے ساتھ میوٹ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم بھائی آپس اسلام علیکم اللہ بارکاتہ تمام مسلمان بھائیوں کو مبالکل خموشی کے ساتھ بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے ماشاءاللہ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ بھائی نے بات کی ہے بولنے کا موقع دینا چاہیے اچھی بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہونی چاہیے بات ایک دوسرے کی بات سنیں جب یہ بیچ میں کبھی اس کی بات چل پڑی کبھی اس کی چل پڑی جیسے انہوں نے بات کی کہ ہم کیوں ان کے ساتھ بات کریں یہ ہمیں نا مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں مین مقصد سے نا جیسے کہ ابھی مین مقصد ہمارا ختم نبوت ہے امیر شام پہ بات کرو اس پہ ہم کیوں بات کریں بھائی ہمیں تو یقین ہے ہمارا یقین کامل ہے شکر الحمدللہ رب العالمین آیا جی 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 کاسم بھائی لے کوئی ہے مرزا جینئر والا کوئی ہے مرزا کادیانی کوئی ہے یہ سائلنڈ منڈا ان سے پوچھیں ہونے یہ ان سے بات کریں میں آپ کا اپنا بندہ ہوں یہ ہر میں آپ کی جماعت کا بندہ ہوں میں تو خود ان کپتوں کے بچوں کے موہ پر جسیوں مارتا ہوں ٹھیک ہو گیا چلیں کوئی لے لیں جی کسی مرزا جنئر جن میں ماننے والا کا نیچے بیٹھا ہے تو اوپر کال کے آجے اور مینی گاڑ کے کیجئے کے اوپر بات ہم سے کر لیں اگر کوئی مرزا سینئر کا ماننے والا ہے تو وہ آجے اوپر اور آکے مرزا کی صیرت پر بات کر لیں ان سے جی بیٹھے ہیں نیچے کال ڈالیں جی دو بندوں نے کال ڈال لیا ایک سیٹ خالی رینے دی جی اگر تو یہ اپنے جی نمان بھئی السلام علیکم جی والیکم مرزا انجینئر پر حلاب بھول دی اور تو اسی دنوں کے حلاب بھول دیا کرو گیا کہ وہ پہلے ہی کتے دا پتر ہے صحیح نہیں یہ دسنا دے فرد ہے نا جی لوگانو دسنا دے فرد ہے نا کہ خنزیر ہے گا وہ کتے دا پتر ہے گا تو دسنا دے ساڑا فرد ہے نا اچھے جی ایک ہو رہا گا ایمان کا افتاد چھاڑے ہیں نہیں نہیں گال نہ کرو جی رافی علیم صاحب آئے ہیں جی رافی صاحب سلام علیکم سلام علیکم جی بھائی ویسے تو میں اس طرح کی چیزوں کو جوائن نہیں کرتا وہ کچھ لوگ اس پر پیٹھے ہوتے ہیں وہ شیعہ سنی وگرہ کو بھی جوائن کرنے ہوتے ہیں لیکن میں نے پکچر دیکھی تھی رافی علیم صاحب ہے کیا ایشو کیا ہے اس کے ساتھ مطلب مائٹ واپس صاحب آپ مجھے کوئی چیز ایسی بتائیں میری ناللیج میں نہ ہو اور میں بھی اس مندرے کے بارے میں اپنے ڈیسرچوں کیا رہ کروں تھوڑی سی آپ ایسے سنتے ہیں مرزا صاحب کو مطلب ایسا نہیں کہ ڈیلی کو ویڈیو لگا کر تو ڈیلی مرزا صاحب کا بیان سننا ہے لیکن میں ایسے کبھی کوئی گزر جائے تو چیز سن لیتا ہوں اگر وہ احدیث کے صحیح والے بیان کر بتا رہا ہو تو مرزا صاحب سے ایک حدیث مرزا صاحب سے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت آمائشہ سے کہا کہ کیا تم نے گانے والی ساتھ بجوائی ہے یہ حدیث صاحب نے سنی ہے نا مرزا سے ہاں یہ پشتے دنوں کچھ ویڈیو چاری کیا سنی ہے سنی ہے سنی ہے مرزا نے کہا کہ یہ بخاری کے اندر حدیث ہے ایسے ہی ہیں بخاری اور مسلم کا والا دیا ایسے ہی ہیں ایسے ہی ہیں تو اگر آپ کوئی ٹائم تھوڑا مجھے بتا دیں میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں آپ یہ حدیث مجھے بخاری اور مسلم میں سے تلاش کر کے دے سکتے ہیں جی رافع بھئی حسن بھئی نے بات کیا کہ ان دونوں میں جی دی یہ بھئی کو اتار دی ہے کسی نہیں یہ خود چلے گئے ایسے ہی ہیں نا یار اپنے جو بندے آتے ہیں ان کو اتاریں اگر وہ خود گئی ہیں تو واپس آ جائیں ایک سیٹ واپس ادھر رکھیں دو سیٹ لازم جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آپ بتا رہے تھے اس کو ایک نمبر آپ بتا رہے تھے کہ نمبر وہ چیک کرتا ہوں نمبر میں چیک کرتا ہوں حدیث ادھر ہے یا نہیں نہیں وہ حدیث کا نمبر تو وہ کہتا ہے کہ میرے جو سٹوڈنٹ ہے نا امام بخاری اگر آئے تو امام بخاری پھس جائیں گے لیکن میرے سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پندرہ سیکنڈ کے اندر وہ خواہلہ نکال لیں گے ہاں وہ تو ہوئیں گے نا جو اس کو ڈیلی بیسٹ پر جوائن کرتے ہیں ڈیلی لیکن سٹوڈنٹ اے یہ ایک سے کچھو ویڈیو سٹوڈنٹ 방법 رافی بھئی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بندہ اتنا بڑا قذاب ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر بلہ لزیم بغیر یعنی کہ کسی انسان سے آپ کو حسد پتہ کب ہوتا ہے جب آپ کو حسد تب ہوگا یعنی کہ آپ کو اگر اس سے کوئی نقصان پہنچ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی نقصان آج تک نہیں پہنچا نہ ہماری کو مسجد بند ہوئی ہے نہ ہمارا کو مدرسہ بند ہوئی ہے نہ ہمارا کو عالم جو ہے اس نے کام چھوڑ کے تو کوئی اور کام کی ہے سارے ماشاءاللہ اسی طرح سے چل رہے ہیں معاملات ہمارے ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ قرآن عدیس کے اوپر جھوٹ باندھ رہے کم از کم ہمیں کو بندہ دکھا دے کہ یار یہ چیزیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اب اس نے ایک اور اس نے جھوڑ باندھ نبیہ اسلام کے اوپر کہتا ہے ابن امازہ کے اندر اور ایک اور کتاب تو اس نے نام لیا ہے اس میں لکھا ہے کہ نبیہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ حلال نکح اور حرام نکح میں گانے کا فرق ہے ادف یا اگر اگر اور موجود میں میں نے تمہتہ ہے یہ ترمزی уж کہاں پہ ہے ہمیں چاہیے یہ نہیں روائے گا مطبع آپ کی کہنے کہ وہ کافی تاری چیزیں ایسی بتاتا ہے جس کا کوئی ٹرور نالج نہیں ہوتا مطبع مینشن نہیں وہ اس کے اندر معنی معنوی تحریف کرتا ہے معنوی تحریف جو ہے یہ کفر ہے یہ قرآن کی معنوی تحریف کرنا حدیثوں کی معنوی تحریف سے مراد یہ ہے معنوی تحریف سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں قرآن کی قائد پڑھتا ہوں کہ باس آیت ہم مطلب اس کو انٹرپیٹ کسی اور طریقے سے کرتا ہے اس کے اندر ایک جملہ اپنے پاس اس کے اندر ایک لفظ اپنے پاس سے شامل کر کے اس کا معنی تبدیل کر دیا جائے لیکن یہ باتیں ہیں یہ ایسے مینچن ہے کسی اور ورڈنگ ہے نہیں نہیں ہے ہی نہیں بلکل ہی نہیں ہے مینچن ہی نہیں ہے تو لوگ اس کو چیلنج کی نہیں کرتے ہیں اس کو پکڑتے کیوں نہیں یہ تو یہ تو دیکھیں نا لوگوں نے اس کے اوپر پرچے بھی کروائے ہیں سارا کچھ کروئے ہیں لیکن اس کے لوگ اس وقت جو ہے وہ ادارے اس کا ساتھ دے رہے ہیں چیلنج کیا ہے جی کافیوں نے کیا ہے چیلنج اس کو اس نے خود اس نے خود یہ بات بتایا کہتا ہے میرے خلاف پچیس ہزار کتنے کتنے ہزار پتہ نہیں پچیس ہزار کا تھا اس نے ایک ہزار کا تھا میں بھول گیا ہوں کہتا ہے میرے خلاف کمپلینز آئی ایف آئی اے کو اور ایف آئی اے کا جو ہیڈ ہے کہتا ہے اس نے مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد آکے خود بتایا ہے کہ آپ یہ مجھے کمپلینز ملی ہیں اور میں نے وہ ساری کمپلینز پھاڑ کے پھینکے دی ہیں یہ خود اس کا ویڈیو بیان موجود ہے اس کا آپ ایسے وہ کون سے اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو فرقہ مزار دگا ہے جو تھا پہلے نمبر پہ تو فرقے جو ہے نا یہ بھی ایک ڈکوصلہ ہے ان لوگوں کا اسلام کے حدر مقاطب فکر ہوتے ہیں فرقے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ اسلام سے ٹوٹ کے لیدہ ہو جاتے ہیں جن کے کفریہ جن کے قائد کفریہ ہوتے ہیں نہیں کفریہ تھا نہیں آپ کہہ سکتے نہیں کفریہ دیکھیں نا جی دیکھیں میری بات سنے نہیں نہیں دیکھیں نا جی اب جو موت الزلہ تھے وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے قرآن پڑھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے ان کو گمراہ فرقہ قرار دیا گیا انہیں دین اسلام سے خارج یعنی کہ موت الزلہ سے کوئی روایت نہیں لی گئی جتنی بھی کتابیں ہیں حدیثوں کی موت الزلہ سے کوئی روایت نہیں لی گئی خارجیوں سے کوئی روایت نہیں لی گئی موت الزلہ وہ تھے جن کے قائد بالکل مرزا جنیر جیلی میں والے تھے موت الزلہ جو تھے وہ کرامات کے موجزات کے منکر تھے اور یہ جو ہیں مرزا جنیر جیلی کے ماننے والی یہ بھی کرامتوں کے منکر ہے لیکن دیکھیں نا کچھ چیزیں جو وہ اس طرح کی بتاتا ہے اگر وہ بکی کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ آپ کی اکل میں نہ آئے اگر وہ آپ کی اکل میں آ جاتی ہے تو وہ تو پھر سائنٹیفکلی پروون ایک چیز ہو جاتی ہے نا جو چیز سائنٹیفکلی پروون ہے اس کو موجزہ تو نہیں آپ کہہ سکتے موجزہ تو ہو گئی وہ کرامت ہوگی وہ جو کہ سائنس بھی اس کو آجز آجائے آپ کی اکل بھی آجز آجائے اسی کو کرامت کہیں گے تو وہ لوٹے کا میں سن رہا تھا وہ شیخ عبدالقادل جانین کے بارے میں تھا جی جی بلکل انہوں نے بلکل 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 آپ مانتے ہیں کیسا اس کے اندر آپ دیکھیں نا اپنا جو انہوں نے جی جی میں بتاتا ہوں اس کے اندر اس نے معنوی تحریف کی ہے معنوی تحریف کیا کی ہے کہ وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا جو خادم تھا نا اس کو یہ تلقین کی ہوئی تھی کہ آپ نے جب بھی لوٹا رکھنا ہے نا وضو کرنے والا جو لوٹا ہے اس کو آپ نے اس کا جو روخ ہے نا اس کو آپ نے قبلہ رکھ کر کے رکھنا ہے جب بھی رکھنا ہے اس کی جو ٹوٹی ہے نا اس کو قبلہ رکھ کر کے رکھنا ہے تو اس نے وہ ٹوٹی وہ جو تھی نا وہ لوٹا اس نے قبلہ رکھ کر کے نہیں رکھا تو شیخ عبدالقادر جلانی نے اس کی طرف دیکھا نا جب تو وہ وہ گبرہت سے یا خوف کی وجہ سے خود ہی وہ فوت ہو گیا کہتے ہیں نہیں انہوں نے جلا دیا اس کو یہ تو وہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ جلا دیا تھا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی ڈالی تو پھر اس کی بخواہ لکھا ہی نہیں ہوا وہاں پہ لکھا ہی نہیں ہوا لکھا ہی نہیں ہوا وہاں پہ کہ انہوں نے انہوں نے اس کی طرف نظر کی تو وہ جل گیا جل کے راکھ ہو گیا یہ لکھا ہی نہیں ہوا یہ بھی ایک میٹر میں جا کلیر ہوگا اور دوسرا وہ جو میں ایک ہی دفعہ سے میرے اتفاق ہوا ہے جانے کا پاکستان میں جارہا ہے دبائی میں رہا ہوں کہ ادھر وہ باکستان میں ایک دفعہ میں گیا تھا تو میرے فرینڈز ہوگا رہے تھے کچھ کہتے ہیں وہ داتا دربائر چلتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو انہوں نے اورنج کل کے کپڑے پینے ہوئے تھے مکہ نہیں کر رہا ان پر بیٹھ ہوتی تو میرے دوست رہا تھا ہے وہ کافی سال سے لوگ ایسے بیٹھتے ہیں وہ کھانے کے لیے واشنگ کے لیے جاتے ہوں گے لیکن وہ آ کر پھر آپ کو دربار کے اندر کوئی بندہ اس طرح کا نظر نہیں ہے کہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں میں نے کچھ دیکھا نا جو ان کی تھے نا ایک جو مزار تھا مہیں جہاں پر کبر ہے وہاں آپ میرا بہتا ہوا تھا میری بات سنیں میری بات سنیں آپ جتنی بھی ویڈیوز نکال لیں تصویریں نکال لیں ابھی نکال لیں اس طرح کا کوئی بندہ کو دربار کے اندر نہیں نظر آئے گا میں نے ویزٹ کیا ہے میں کسی کی دیکھی بھی بتا نہیں بات بتا جو قبر ہے اس کے بالکل سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے جائل ویز بچھایا تھا لیکن وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا جیسے وہ دو سجدوں کے دروائے میں بیٹھتے ہیں کیا اس کو بلتے ہیں نہیں اس کے اوپر مکھیاں بیٹھیں ہوئی تھی اس کے اوپر مکھیاں بیٹھیں ہوئی تھی میں نے کہا نکال لیں کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے کافی ٹیم سے نہ آیا بھی نہیں ہے وہ ایسے سٹریٹ بندہ بیٹھا ہوا تھا لنبی لیوی داڑی والا تو میرا دوستو ہے وہ مزار وگرہ کماننے والا تھا یا تو آپ کی بیس کو تصویر ہوتی نا تو پھر تو چلے میں آپ کی بات اس کو کوئی دیکھ بھی لیتا ہے نا کیونکہ ہم تو خود جاتے رہے ہیں ہم تو خود وہاں پر جاتے ہیں ہم وہاں پہ جاتے رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی اس طرح کا بندہ وہاں پہ ان لوگوں کو اندر جانے کی جازت نہیں ہے ان لوگوں کو جو ایسے ترزاد ہیں نا آپ کی بات کے اندر ایک بندہ جو چرسی بنگی ہے جو کہہ رہے ہیں نا آتا نہیں تو وہ ایک بندے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں چرسی بنگی ہیں ان کی تو بات نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ کسے بات نہیں کر رہا تھا نہیں نہیں میری بات اصل میں آپ میری بات کو فالو نہیں کر رہا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ جہانماز بچھا کے بیٹھا ہوا تھا جی جی کچھ ایسا کپڑا تھا اس کے جہانماز تھی تھا یہ جو یہ جو چرسی بنگی لوگ ہیں یہ جو چرسی بنگی لوگ جو ہیں یہ لوگ دربار کے اندر جاتے ہی نہیں یہ لوگ چلے انکیس اگر وہ بندہ چرسی اور بنگی نہیں بھی تھا تو ایسے بیٹھنا صحیح ہے کیوں بھئی ہم وہاں پہ چاہتے ہیں نہیں اس کے اندر کوئی اگر آپ کے پاس کوئی شریعی عذر ہے اس کے پر تو آپ وہ بیان کرتے ہیں کوئی شریعی عذر بھی تو ہونا چاہیے نا لیکن وہ میرے اگر آپ نے اتراز کرنا ہے نا کافی ٹائم سے کتنے سالوں سے وہاں پر بیٹھے ہیں چاہے وہ سالوں سے چھوڑ کے چاہے وہ صدیوں سے بیٹھا ہو لیکن آپ نے شریعی عذر بیان کرنا ہے اس کے بارے بھی تو میں نے سنائے دوسرے میں کچھ صحابہ کو فرمایا کہ آپ جنگلوں میں نہ چلے جاؤ عبادت کرنے کے لیے جیسی ویسی لائف انگذارو جیسی میں گزار رہا ہوں بیٹھے بیٹھے بھی ہو بچے بھی ہو سب کچھ ہو ویسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں سناوا نہیں یہ جو عبادت ہے نا آپ عبادت کہیں بھی کر سکتے ہیں وہ کیا پتہ پندہ عبادت کی حالت میں ہو نہیں بات اصل میں بات یہ ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں میرے دوست نے مجھے بتایا ہے کہ وہ یہاں پہ کئی سالوں سے بٹھا ہوا یعنی آپ کو خود کنفرم نہیں ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی بندے کے چھوٹا ہوں میں میری بات سنیں نبی علیہ السلام کی عدیش امبارکہ ہے کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کریں جب تک آپ کے پاس کنفرمیشن نہیں ہے نا تو آپ کسی کو پر الزام بھی نہیں لگا سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی عدیش امبارکہ ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ریفرنس اب یہ نکال دیتا ہوں آپ نہیں نہیں یہ میں نے سنا ہوا ہے یہ میں نے سنی بات سکتے ہیں جی جی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ بندہ دربار پہ جاتا ہے وہاں پہ جاگے وہ بندہ بیٹھتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے جاگے ذکرہ سکار کرتا ہے تو اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے نبی علیہ السلام خود بدر کے جو شہدہ ہیں کبھی صحیح نالیج نہیں پتا سوئی میں انٹرپٹنگ کیوں اس کا میں سن رہا تھا کہ وہ مرزا مبدالی انجینر سے میں سن رہا تھا کہ وہ بتا رہا تھا کہ قبروں کو پکا نہ کرو اور در میں جاوز بن کے نہ بیٹھو سو یہ قبر کو جو پکا کرتے ہیں اور پھر وہاں پر ننگر بغیرہ ہوتا ہے اور دمال بھی ہوتا ہے اس کے بارے بھی آپ کا کہہ خیال ہے قبر کو پکا کرنا قبر کو پکا کرنے کا جو مطلب ہے جو معنی ہے وہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا چوتہ سو سال کے بعد صحابہ کو نہیں سمجھ آیا تھا صحابہ کو نہیں یہ بات سمجھ آئی تھی صحابہ اکرام کو یہ بات نہیں سمجھ آئی تھی ہمیں آج چوتہ سو سال کے بعد آگئی ہے صحابہ اکرام کو نہیں سمجھ آئی انہوں نے نبی علیہ السلام کو چار دیواری ایک گھر کے ایک عمارت کے اندر جو ہے ان کی تدفین کی ہے تو صحابہ اکرام کو نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کے قبروں کے اوپر عمارت بنانا منا ہے نہیں وہ تو کافی ٹائم پہلے انہوں نے اس کو کنسٹ کیا اس سے پہلے تو وہ نہیں تھا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی بتانی سچا ہے کچھ لوگ کھدائی کرتے کرتے ہر انہیں ان کے قبر کے پاس سکران کے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے جنگلہ کیا اور اس کو پکا کیا فینس لگائی اس کی دیگری نہیں وہ گھر تھا نا nehmen میں احساس کا ہوجرہ تھا نا وہ عمارتی تھی نا وہ عمارتی نا عمارتی نا عمارتی نا جی جی ڈی آپ میلونی بات سمجھ رہے ہیں jest سمجھ رہے ہیں جی سے دیدی سمجھ رہا ہوں کہ وہ ان کا گھر تھا ان کا گھر تھا تو اس ورہ سے وہ ہمارت نہیں تھی چار دیواری تھی نا اس کی دے دے تو وہ صحابہ کو نہیں اس حدیث کی سمجھے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے دمانا کیا ہے اور دوسرا دوسرا یار اب ٹائم میرے پاس بھی چھوٹا آپ کو بات بھی ہوگا انڈ آف ڈی بیٹی ہے کہ میرا ایک لی میں اپنا جو ہے نا کچھ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا میں تو آپ کو بتا ہے میرے کرسن تیاروں کر رہا ہے کہ میں اپنے پر سویکٹی کہ اسحاق ہے اس کا نیمبوڑے سے تھے وہ ٹو سن ٹویل میں ٹویل میں جی اسحاق ہے ان کا نام جی پنجابی میں وہ ذاتر بیان دیتے ہیں ایک ڈاکٹر وہ اسحاق جا لگی جی اسحاق ان کا میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو کلمہ پڑتا ہے بیسکل تو یہاں پر اگر مجھے کوئی میرے چاہتھ ہندو بھی کام کرتے ہیں میں فلپینوں بھی کام کرتے ہیں بریٹیش پلپین ہو گئے ہمارا جاؤ لڑے بریٹیش آئے جی ان کیس وہ مجھے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو ایس پر آور دین میں اس کو بولوں گا کہ تم یہ بات بولو اردو میں بولو یا بیٹری اس کے تم جو اقلیم کرو کلمہ پڑو کہ اللہ کے اللہ تعالی ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخرین نبی ہیں اور جتنے بھی وہ آئے ہیں ہمارے عبیاء وکرہ وہ حق پڑتے ہیں اور وہ سارے آئے تھے دنیا میں نا تو اس کیوں کہ وہ بندہ مسلمان ہے تو آپ اس چیز اگری کرتے ہیں کیا چیز ہے نہیں سمجھے کیا چیز ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بندہ کو کافر سے مسلمان کرنا ہے کسی بندہ کو ہم لوگ اس کو بولیں گے کہ تم اس چیز کو کلیم کرو ویدر ان اردو اور بیٹر کے تم ارابک میں اس کو کلیم کرو کہ تم اس چیز کو کلیم کرو کہ اللہ تعالی ایک ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخرین نبی ہیں تو وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا نہیں شہادہ جو ہے وہ تو عربی کے اندر ہی آپ چاہے کسی بھی دنیا کے آپ ملک میں رہتے ہیں آپ کی پوئی بھی زبان ہیں شہادہ تو آپ کو عربی کے اندر ہی رہنا پڑے گا وہ جو حجی دی تو وہ مسلمان ہو جائے گا جی ذاری بات مسلمان ہو جائے گا لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو باقی جو اسلام کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی تو اعتقاد رکھنا پڑے گا ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن میں جنت کو نہیں مانتا جہنم کو نہیں مانتا جنات کو نہیں مانتا اللہ کی قرآن کے علاوہ جو دیگر کتابیں ان کو نہیں مانتا صحابہ کو نہیں مانتا ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا مسلمان رہے گا اس کا پرسپیکٹیو کے لیے لیکن آپ نے تو اس سے جب مسلمان کیا تھا جب آپ نے اسے مسلمان کیا تھا تو آپ نے تو ان ساری چیزوں کا اس کے اوپر حلف نہیں لیا تھا اس سے لیکن پھر بھی اس کے اوپر اجماع ہے کہ اگر ان چیزوں کا بھی کوئی بندہ انکار کرتا تھا وہ مسلمان نہیں رہتا اگر وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ خدا ہیں اس میں ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہے یا گمراہ ہے ہم لوگ کے بعد تو رائٹ نہیں ہے کہ کہہ سکیں یہ تو پھر کافر ہونے والی بات ہوئی یا خود دائرے سے باہر نکلنے والی بات ہوئی کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے ملتی راہی ملتا ہے راہی ملتی راہی ملتی ریمتی راہی ملتی راہی ملتی راہی پر فریشتوں کو مدد کے لیے بکار سکتے ہیں موسیقا 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 بغیر دلیل کے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے بغیر دلیل کے ہوتی ہے تو اس کو اس کا پرسنل پرسنل اپنینین کہہ کے بغیر دلیل کے پرسنل اپنینین کہہ کے حال یہ ایسا ہی ہے اگر وہ دین کے کچھ سینسٹی ویشو کو جیسی بھائی بتا رہے تھے میں نے ابھی پیچھے دنے بعد سنی ہے کہ گانا بجانا اور یہ چیزیں ہوں کا اممہ عشاء کن نے فرمایا کہ جاؤ اور گانا بجانا کرو تو رہا ہوتا ہے اگر مرزان جینئر کہے کہ پرشتوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس کو چاہیے اگر وہ اتنی بڑی responsibility لے کر بیٹھا ہوا ہے تو ریفرنس دے ساتھ میں ریفرنس تو دے گا پھر ساتھ میں اگر نہیں دے گا تو پھر عوام رہیل ہے جو اس کے پاس ہے ریفرنس بھی اس کے پاس ہے وہ مینچن کرے گا کہ کسی بک میں لکھا ہوگا ہے جو ہم نے اس میں لکھا ہے اس میں حوالہ تو دیا ہے بک کا نام نہیں بتایا لیکن حوالہ دیا ہے حوالہ تو بک سے ہی ہوتا نا بک کیسے کوئی حوالہ دے گا کونسی اگر وہ حوالہ دے دے کہ ہاں بھئی یہ فلان جگہ پر لکھا ہوگا ہے کہ فرشتوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں غائب غائب تو پھر ٹھیک ہے اس سور مورال responsibility کہ ہم اس کی ویڈیو کو سیم ٹیم پاوس کریں اور وہ بک اوپن کریں اور جا کر وہاں پر دیکھیں جیسے بھائی نے میری بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے بکھاری مسلم میں فلان جگہ حدیث ہے یا وہ کہتا ہے آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے سو ہم لوگ مسلم سے ٹرائم تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سن کے کہتے ہیں ٹھیک ہے میرزا صاحب نے کہتا ہے اور جب وہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے فرنسل فیملی تو ہم وہ چیز کو بیان بھی کرتے ہیں اگر وہ بخاری مسلم سے نا دے ہاں تو ہم ماننے نہیں چاہیے اچھا وہ بخاری مسلم سے نا دے تو کسی اور کتاب سے دے تو پھر ہے کسی بھی بک سے دے اگر وہ چیز وہاں پر مینچن نہیں ہے اور یہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے ایسا مسلم کے جو وہ بندہ بات بتا رہا ہے دین کے بارے کیونکہ کوئی تا دین کا معاملہ بہت سینسٹیٹی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بک جس سے بتا رہا ہے وہ بک اس نے لکھی ہوئی ہے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نام لوگوں کو ٹھیک ہے 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 اچھا یہ پہلے سن بک بزرگانے لگی ہے رجالال غیب یہ ہوتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگیں گے جنگلوں میں تو تم یہ جب بہت کہہ لگے باتوں میں نہیں پتہ بڑھو تو فرشتوں جانور کو ہاتھ در تمہاری طرف کر دے گے تو یہ معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ تو ہم مانتے ہیں جس طرح جس طرح سے بہاری میں اس نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ یہ ہم مانتے ہیں رجالال غیب اور فرشتے کے جو مدد پر ہیں وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو کہتا ہی بلکل ہم اس کو مانتے ہیں آگے اس کی اور بھی دلیل دیں دی سیکڑ ہاں جب کوئی آیا کرسی پڑھ کے صورت ہے تو فرشتہ صورتہ اس کے اوپر پانگول ہو جانتا ہے حفاظت کیل کی ہے تو یہ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ رجالال غیب کوباہ کر لیکن اگر کئی مجھے ہی ٹی لگی ہے کہ جنلوں میں ایسے ہوتے ہیں بھو چنلوں کر رہے ہیں آپ پیاروں تک تو نہ رہے پہلے اس نے کہا ہے کہ بلکل حدیث میں کہ فرشتوں کو پکا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو کہتا ہم تو مانتے ہیں پھر ایک بخارج کی تیس کو پکا رہا ہے آج تلکرچی مبانی سمیں بلے ہیں تو اللہ سے مانگ رہتے ہیں تو اللہ سے مانگ رہتے ہیں میں آپ کو ویڈیو کا نچوڑ آپ کو بتا دوں پھر وہ کہتا ہے کہ بخاری میں حدیث آتی ہے اس میں آئے کہ وہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مدد کیلئے پکارنا ہے پھر ساتھ ہی وہی جو بات جو پہلے کی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہاں مدد کیلئے پکار سکتے ہیں لیکن ان کو جنگلوں کی حد تک رکھیں شہروں میں نہ کریں اگر کوئی شہر میں پکار لے گا تو پھر شرک ہو جائے گا یا جنگل تک کی حد میں رکھیں گے ہم جی بتائیں اگر کوئی شہر میں پکار دے گا فرشتوں کو مدد کے لئے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو کہتا ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو اس بات کو تو پھر شہر میں اگر کہیں گے کہ اے فرشتوں میری مدد کرو تو پھر شرک ہو جائے گا کہ نہیں یا صرف جنگلوں میں پکار سکتے ہیں جی رفع صاحب بتائیں گا ذرا ہلو مجھے 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 میں نے آپ کے ساری بات سنی مجھے اس سے یہ انڈرسیننگ ہوئی ہے کہ وہ بابوں والے ایشو کی طرف جو ہے لوگ ان سے بابوں سے مانگتے ہیں ڈریکٹلی کے فلانا جو بندہ ہے انسان ہی تھا نا جن کو بھی آپ مانتے ہیں فرشتے بھی بابے ہمارے ہیں فرشتے بھی بابے ہمارے ہیں آپ بتائیں کہ فرشتوں کو اللہ کے علاوہ اللہ کے سما جبکہ ایہاگا نعبدو ایہاگا نستائن اللہ فرما رہے آیت میں فرما رہے سور پاتہ میں اور بتا رہے ہیں ہمیں تلقین کر رہے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو فرشتوں کو کیوں پکارا جا رہا ہے مدد کے لئے اور وہ بھی غائب میں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں ریفرنس منچن ہے مہا پہ کچھ آٹھ دس آبہ کے ریفرنس منچن ہوگے تو پھر تو میں اس چیز پر اس کو ماننا پڑے گا نا میں ہماری سپونسبلٹی ہو جائے گی منڈیٹ ہو جائے گا کہ میں ماننا پڑے گا نہیں یہ تو آیت کے خلاف ہو جائے گا نا آپ کیوں ماننے گا آیت کے تو خلاف ہو جائے گا یا اگر نعبدو ایہا اگر نستائن اس کی خلاف ہو جائے گی یہ بات اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز بات بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی کوئی بات بتا رہے ہیں اس کے پیرللل تو ہم لوگوں کے دونوں چیزوں کو فالو کرنا ہوگا نا وہ ادھر کسی ایک پرسپیکٹی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو خدا نہ مان لو مجھے اس کی انڈیسٹیننگ کے یا کناود ہو یا کناسٹیننگ کے اس کے اندر رہتہ ہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آکو پوچھتے ہیں اب یہاں پر کچھ ہندو ہیں وہ تو مرزان جنیئر بھی نہیں کہہ رہا کہ خدا مانو فرشتوں کو فرشتوں کو مرزان جنیئر بھی نہیں کہہ رہا خدا مانو لیکن اس کو خدا ماننا ہو جائے گا نا اللہ کے علاوہ کسی سے مجھے طلب کی وہ تو پھر شرک ہو جائے گا جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ جب کہ غائب میں پکارا جا رہا ہے تو کیوں مشرق بنا رہا ہے وہ آپ کو اور کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں اللہ کے علاوہ کورا جی بھرا گائے میں جنگلوں میں آپ نے کرنا ہے شہٹوں میں نہیں یہ طرف جنتھ ہے ہے یہ بہت حق کا تکٹیکل چ Видیو پھر جا آپ نے بتایا ہے اس نے ساتھ مصوری سٹ کسیوں میں بتایا اس کو بخاری اچھے نپکم صورت بتا رہا تھا شامل جب وہ نتے ہیں اس میں بخاری میں یہ چیز آنہی ہے اس نے succession صورت نہیں ہے ساتھ KIM اس نے بسم stoked تڑت쳤ہ موze 1993 ولا Tiungzan م sociedade ضابط بقام دائیں ناس نسو، وہ اونی پر کنس اعداد ہوجاً اس طرح تو بندہ پھر سو بھی نہیں سکتا یہ تو خود کی بھی کتن سائی ٹینشن ہوتی ہیں تو یہ چیزوں کے بار میں سب کے ساتھ بندہ سٹیڈی کرے اور پھر تو سب ہی کے ساتھ اختلاف ہو جائے گا آپ مانتے ہیں کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایا کن عبدو و ایا کن اسطین کے بورتے ہوئے بھی یہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا ہو کہ جنگلوں میں جاؤں اور کہوں کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اور پھر وہ آپ کی مدد بھی کر دیا دیکھیں میرا تو میں تو جیسے میں نے آپ نے پہلے پوچھا فرشتوں والا جو ایشو ہے تو میرا سٹیڈی نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا دیا کہ وہ تو میں نے اپنا پرچنل اپنین دے دیا تو یہ دین کا معاملہ ہے تو بہت زیادہ سانٹیٹی ہے تو ابھی تو میں اس پر کوئی اپنین دے رہا چاہوں گا کہ کیونکہ میری سٹیڈی نہیں ہے مجھے سٹیڈی کرنے کے بعد اگر میں آکر کلیم کرتا ہوں پھر کچھ چیلنجنگ مومنٹ ہو چکتا ہے کہ آپ بولے کہ دیکھو تم نے سٹیڈی بھی نہیں کیا اور تم بھو رہے ہو میری زیرا سٹیڈی اس وارے میں دوسرا یہ ہے کہ اکیلا فرشتوں کا انہی ہے کیونکہ رجل جو ہے وہ مرب کے لئے ہوتا ہے اور رجالال غائب کے بہت سے غائب میں جو ہے وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس نے وہ لفظ استعمال کیا دیکھنے کتنا بڑا مشرق ہے ہم 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 ہلو آپ کو آواز نہیں آرہی بھائی نہیں آپ کی آواز کم ہو گئی جی دی میں کر رہا ہے آپ نے ایسے ہمیں واک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا آپ نے ٹک ٹک پر کادیانی کے ساتھ اسے پیچھے لگوئی تھی اس لئے میں نے جان کیا تھا کہ فر شور آپ کے بس کس سولیڈ ڈیزن ہوں گی اس کو ایسے بولنے کی نہ ٹھیک ہے سب لوگ کی کود کی سٹیڈی ہے اچھا ایک اور بھی بات اس نے کیا ہے آپ وہ بھی ویریفائی کیجئے گا ہمارے پاس ریزن ہے اللہ مجھے کلا گی تھی میں نے کہا اپنا ایک ہمارے پاس ریزن ہے کلائل بھی ہے وہ ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کی عورتوں تو اگر جنت میں ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش ہوئی ہے جنت میں ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش ہوئی ہے تو ان کو وہ مل سکتے ہیں جہاں دوسرا حل ہی ہے کہ ان کو مرد بنا دیا جائے گا اور ہو گئے بھی بھی جائے گا اور اگر کسی کی خواہش ہوئی کہ اس کو ببر شیر بننا ہے ڈوریمون بننا ہے تو اس کو وہ بھی بنا دیا جائے گا اللہ بنا سکتا ہے اور اس کے اوپر وہ آہت پڑھتا ہے کیا بنا میں چاہتے ہیں کہ جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی ہمیں یہ تو ہم نے بھی سنا ہم آپ مانتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اوڈر خواہش کرے میرزہ انجینئر کے ماننے والے اس کو ایک مردوں کی خواہش ہے دونہ طرف کو مشکل انجینئر تو اس کے اس کا کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے کہ اس کے ماننے والے وہ تو اس سے فکر بندہ ہے اور جس طرح سے آپ چیزیں بتا لیا تو تو وہ بھی گمراہ ہے یا اس کا بھی کافی چیزوں کا پروسٹ پر کلیر نہیں ہے تو اس چیز کا میں سٹارٹ پر ہی ڈرنائی کرتا ہوں کہ اگر وہ کلیے کلیم کرتا ہے کہ میرے ماننے والے پھر تو وہ اسی ٹریک پر چل پڑا جس چیز کو وہ ڈرنائی کر رہا ہے کہ لوگوں کو نہ مانو پاپل اس کی وجہ پتر سے ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے عثمان بھئی وہ کہتا ہے کہ اب نوجوان نسل کے پاس کہتا ہے اب دو ہی راستے ہیں یا تو وہ ہمارے ساتھ جھڑ جائیں گی یعنی مردہ جنیر جیلمی کے ساتھ یا پھر وہ ملہد ہو جائیں گے بالکل بالکل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ماننے والے رفع صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کے ماننے والے کیونکہ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے نا تو ہماری مسلم